ہائی فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ بانی پلان گارڈن میں آپ لوگ کا سواگت ہے آپ لوگ کیسے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا ہائی فرینڈ سے جو آپ فلاور دیکھ رہے ہیں ایم لیلیز لیلی کا فلاور ہے لیلی فیملی سے بلوگ کرتے ہیں تو پرنس اس کو میں نے اس کو جو میں نے بلب سے گروہ کیا ہے ایک سال ہوگی اس کے بلب لگائے ہوئے تو ہوا یہ کہ اس بلان کو بلب سے گروہ کیا جاتا ہے اس کے بلو جو ہوتے ہیں تو میں نے بلو جو لیا تھا چھوٹا سا لیا تھا اگر چھوٹا سا بلب ہم لیتیں لگانے کے لیے تو ان کی فلاورنگ لیٹ ہوتی ہے تو یہی ہو گیا کہ میں نے جو لگایا تھا بلب وہ چھوٹا ہی تھا اس لیے ایک سال پورا لگ گیا اس میں فلاورنگ آتی ہیں تو آپ لوگ فرینڈ سے گلتی مت کرئے گا آپ ہی جب اس کے بلو مانگواتے ہیں اور ان لائن یا آپונה سے بھی لاتے ہو تو آپ بلپ بڑھائی لیں تو آپ کو ایک سال تک ویٹ کریے گا تو ایک سال ہو گئے اس کو لگائے ہوئے اپچیکس میں فلاورانہ شٹارٹ ہوئے ہیں تو اس کو میں نے چھوٹے سے پورٹ میں لگایا تھا جیسے لگایا تھا ویسے ہی ہے لیکن اب اس میں وی چھوٹے چھوٹے سے پودھیں تیار ہو رہے ہیں یہ مین مدر پلانٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ ایک بلپ لگاتے ہو تو اس سے دھیر سارے آپ کے بلپ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈیوائٹ کر کے آپ دو جگہ جگہ لگا سکتے ہو پورٹ میں یا آپ زمین پہ لگاؤ گے تو اور اچھی سے گروہ ہوگا تو ایک ساتھ جب کھلتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں پلال یہ ساتھ میں ہی کھلتے ہیں ایک برانچ میں چار یا پانچ پھول آتے ہیں بہت ہی سندھا لگتے ہیں دیکھنے میں تو ابھی پلال دو ہی آ رہے ہیں اور اور فرنس جن کو پورٹ میں لگانے کے لیے آپ جو مٹی لیں فیلڈین مٹی بنائیں ایک حصہ آپ ریٹ ایڈ کر لیں ایک حصہ کھات اور ایک حصہ کارڈن سویل تینوں کو ایڈ کر کے آپ مٹی تیار کر لیں اور اپنے بلپ کو مٹی میں لگا دیں گے تو اچھے سے لگ جائے گا اور فرنس جب بھی آپ پورٹ لیتے ہیں بڑا ہی لیں اس میں ریٹ نیس ہول ہونا ضروری ہے کیونکہ بڑا پورٹ اس لیے لینا ہے ایک پودس سے آپ کے کئی پودس میں تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ جب بھی آپ پورٹ لیں بڑا ہی لیں اور فرنس جو لیلی کے پلانٹ ہوتے ہیں کئی برائٹی کے آتے ہیں کئی پیٹرن کے بھی ہوتے ہیں کلر بھی ڈیفرنس ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو آپ کو میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گے دیکھیں اس طرح سے میرا کیمرہ نے کام کر رہا ہے دیکھیں اس میں سے کتنے لیے سارے چھوٹے پودے تیار ہو رہے ہیں میں دکھانے کی کوشش کروں گے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے آ رہے ہیں اس میں اور مٹی آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کو پانی دینا ہے نمی ہمیسا بنایا رکھنا ہے چاہتے ہو پر روٹنگ بھی نہیں کرنا ہے نہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بل پودے خراب ہونے لگتے ہیں پودے خراب ہونے لگتے ہیں تو پانی کا بھی بچیز دھیان دیجئے گا اور فرنس ان کی جو فلاورنگ پروسس ہوتی ہے 3 یا 4 مہینے تک ہوتی ہے ان کی فلاورنگ مارچ سے شٹار ہو جاتی ہے تو مارچ اپریل مہینے تک ہی چلتی ہے اور پھر ساتھ جاتے جاتے ہیں ان کی فلاورنگ چلی جاتی ہے فلال پودہ تو پورے سال تک رہتا ہے لیکن جو فلاورنگ پروسس ہے وہ دن چار مہینے نہیں رہتی ہے اور ابھی تو مہینے چل رہا ہے اس لئے بھی یہاں پہ فلاورنگ ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں دو فلاورز کے لئے ہیں باقی اس میں بٹس ہیں تو چھوٹے سے پورٹ میں لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اگر بڑے گملے میں لگا ہوتا تو اچھے سے بھی گروہ ہوتا ہے تو آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ بڑے پورٹ میں یا زمین پہ لگائیں گے تو اچھے سے پھیلے گا اچھے سے فلاورنگ ہوگی تو پرورنگ پہ لگنے کا بات ہی الگ ہوتا ہے اگر لگا رہتا ہے تو اچھے سے ان کی جو زیادہ کی بھی ضرورنگ ہوتی ہے فٹی لائزر کی بات کرتی ہوں میں فٹی لائزر آپ ان کو گوبر کی خات دے دیجئے یا آپ لیکوڈ فٹی لائزر بھی دے سکتے ہو تو آپ جو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو اپنے گھر پر بنا کے کوئی اورگینک فٹی لائزر دیں گے تو اچھے ہوگا تو پھر اگر آج کے لئے اتنا ہے اگر ویڈیو اچھے لائک شیئر کمن ضرور کریں اور میں چینل بڑھنا ہے تو بھی چینل کے بھی سبسکرائب کریں تب تک لیے فرنس با بائی